نو مائی کے مقدمات کی تفتیش بانی پی ٹی آئی کا پولیس کے سوالوں کے جواب دینے سے انکار لاہور پولیس نے بانی پی ٹی آئی سے اڈیالا جیل میں تفتیش کی بانی پی ٹی آئی نے کہا مجھے پولیس پر اعتبار نہیں ڈی ایس پی جعوید عاصف بولے آپ پولیس کے تفتیشی افسران سے تعاون کریں ہم آپ کے ساتھ انصاف کریں گے انصاف کی یقین دہانی پر بانی پی ٹی آئی نے پندرہ منٹ تک پولیس کے سوالات کے جوابات دیے پنجاب فورنزک ٹیم کے ماہرین کو تین ٹیسٹ دینے سے انکار کہا میں بہت سے تفتیشی اداروں کے زیرے تفتیش ہوں فیلحال کوئی ٹیسٹ نہیں کراؤں گا بانی پی ٹی آئی کے پولی گرافک وائس میچنگ اور فوٹو گرامیٹری ٹیسٹ کیے جائیں گے نو مائے کے ماسٹر مائنگ نے منصوبہ بندی کا اعتراف گناہ کر لیا یہ جماعت نہیں انتشاری ٹولہ ہے جس کا مقصد شرپسندی کے ذریعے ریاست کو نقصان پہنچانا ہے رزیر علیہ پنجاب مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ زمان پارک دہشت گردوں کا تربیتی ہیٹ کوارٹر بنا رہا پیٹرل بم بنانے اور ریاست پر حملے کی تربیت دی جاتی رہی چار ماہ ٹانگ پر پلسٹر باندنے کے ڈرامے کے دوران نو مائے کی منصوبہ بندی کی گئی کیسا پر امن احتجاج تھا کہ دو سو سے زائد فوجی تنصبات پر حملے ہوئے تیارے جلائے شہدہ کی توہین کی انتشاری ٹولے کے خلاف سخت کارروائی ہونا ملکی سلامتی و قومی مفادات کا تقاضہ ہے پیپس پارٹی کا بانی پی ٹی آئی سے نو مائے پر معافی مانگنے کا مطالبہ پیپس پارٹی رہنما شہری رحمان کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے مان لیا کہ انہوں نے جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کی کال دی یہ اعتراف جرم نہیں تو کیا ہے اداروں اور شہدہ پر حملے کی کال دینے کا اعتراف کافی نہیں بانی پی ٹی آئی کو اپنے جرم پر معافی مانگنی چاہیے شرجی لینا میمن کہتے ہیں کہ جی ایچ کیو کے باہر پورم نے احتجاج کی کال دی تھی تو لوگ اندر کیسے گئے پورم نے احتجاج تھا تو کراچی میں بیس ایمیولنس کیسے جلیں پیپس پارٹی کسی صوبے میں گورنر راج کو سپورٹ نہیں کرے گی وفاقی حکومت سیاسی جماعت پر پابندی سے متعلق معاملہ قابی نہ ملائے خرشید شاہ بولے کہ بانی پی ٹی آئی کو سرکاری تنصیبات پر دھاوا بولنے کا اعتراف بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا بانی پی ٹی آئی نے ملک میں نفرت اور تشدد پر مبنی سیاست کی بنیاد رکھی بانی پی ٹی آئی نے نومائے کے حوالے سے کوئی اعتراف نہیں کیا جب چودہ مارچ کو زمان پارک کے گھر پر حملہ ہوا اور پھر اٹھارہ مارچ کو جڈیشل کامپلیکس میں حملہ ہوا اس کے بعد پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ دوبارہ ایسی حرکت ہوئی تو احتجاج ہوگا پولس کے معاملات میں کسی دوسرے ادارے نے مداخلت کی تو احتجاج کیا جائے گا اور احتجاج وہاں کیا جائے گا جہاں کیا جانا چاہیے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کی اڈیالہ جھیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سکت گو کہا بانی پی ٹی آئی نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں تردید کروں توڑ پھوڑ کی کوئی ہدایت نہیں تھی نامنصوبہ بندی تھی اب مرہم لگانے کا وقت ہے بربریت کے ذریعے یہ ملک نہیں چل سکتا وفاقی حکومت برامدات سو فیصد بڑھانے کے لیے کوشاں وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی ترقی برامدات بورڈ کا اجلاس وزیر اعظم نے ایکسپورٹ ساٹھ ارب ڈالر سالانہ پر پہنچانے کا حدف دے دیا وزیر اعظم نے کہا کہ آئی ٹی برامدات تین ارب ڈالر سے تجاوز کر گئیں جو خوشائند ہیں مسائل کے نشان دہی کر کے دو ہفتے میں حلقی ریپورٹ پیش کی جائے برامد کنندگان کے ری فنڈ میں کوئی تاخیر برداشت نہیں سنتوں کو سستی بجلی فراہم کرنے کے لیے وزارت طوانائی سے جامع منصوبہ طلب چینی سنتوں کی پاکستان منتقلی پر تعاون کرنے کی ہدایت کی برامدی سنتوں کے نمائندوں نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا وفاقی کابینہ کا اجلاس سات سب ساڑھے دس بجے طلب ابدوست ممالک کے سرمایہ کاروں کو ویزا فرید داخلہ دینے کے سمری پر غور کیا جائے گا اس ای سی پی ایکٹ کے تحت خصوصی عدالتوں کے قیان کے سمری پر بھی غور ہوگا اجلاس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لے آ جائے گا پیپس پارٹی نے بھی پی ٹی آئی کو مقصود نشستیں دینے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا فاروق ایچنائکی وساطت سے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر سانی اپیل دائر موقف اپنایا کہ پی ٹی آئی فریق ہی نہیں تھی نہ درخواست دائر کی تحریک انصاف کو بن مانگے مقصود سیٹیں دی گئیں سپریم کورٹ کا مختصر فیصلہ قانون اور حقائق کے برعکس ہے آئین و قانون کے تحت پی ٹی آئی مقصود نشستوں کی حقدار نہیں سنی اتحاد اور پی ٹی آئی الگ الگ جماتے ہیں آزاد امیدوار سنی اتحاد میں شامل ہو چکے الیکشن کے کئی ماہ بعد پی ٹی آئی میں شامل ہونے کی محلت دینا خلاف قانون ہے کیا ایسی جماعت کو مقصود نشستیں ملنی چاہیے جس کے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے جن کا ایک امیدوار بھی اسمبلی کی سیٹ نہ جیتا ہو اسے مقصود سیٹیں دی جا سکتی ہیں بارہ جلائی کا فیصلہ واپس دینے کی استعداد نون لیگ پہلے ہی نظر ثانی اپیل دائر کر چکی ہے مریم نواز نے عدلیہ کے بارے میں توہین آمیز الفاظ بولے عدلیہ کو تفیٹ کرنے کے مضمت کرتے ہیں سپریم کورٹ مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے تحریک انصاف کے رہنماس قیسر کے میڈیا سے گفتگو کہا تحریک انصاف کے دفتر پر کس قانون کے تحت حملہ کیا اور خاتین اور ملازمین کو گرفتار کیا کیا حکومت کے اقدامات ملک میں انارکی کے حالات پیدا کر رہی ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دھمکیوں اور بدماشی سے ڈڑ جائیں گے تو ان کی غلط فہمی ہے جمعے کے روز احتجاز میں تمام طبقات بھرپور شرکت کریں عمر ایوب نے کہا شہباز شریف اور مریم نواز کی حکومت کی کشتی میں اتنا پانی آ چکا ہے کہ اسے بچانا مشکل ہے شہباز شریف کے فارم سنتالیس کی حکومت مستعفی ہو کر آزادانہ انتخابات کروائے تحریک تحفظ آئینے پاکستان میں شامل تمام جماعتوں کا مطالبہ بھی آزادانہ الیکشنز کا ہے پاکستان اسی صورت میں موجودہ بہران سے نکل سکے گا پی ٹی آئی کا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بھوک ہرتالی کیمپ بیریسٹر گوہر آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی قیادت میں آپوزیشن ارکان کا علامتی بھوک ہرتالی کیمپ اسد کیسر علی محمد خان شیخ وقاس اکرم فلک ناز چترالی اور دیگر بھی شریک ہوئے پارٹی کے خلاف انتقامی کاروائیوں اور ارکان کی وفاداریاں بدلنے کے خلاف احتجاج بانی چیرمن پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کیمپ روزانہ شام سات بجے تک لگایا جائے گا شبلی فراز کہتے ہیں بھوک ہرتالی کیمپ کا دائرہ کار دیگر اسمبلیوں تک بڑھائیں گے ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کے اندر بھوک ہرتالی کیمپ کی اجازت کے لیے سپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات بھی کی سپیکر نے اجازت نہ تحریک انصاف پر پابندی کا اصولی فیصلہ ہو گیا حتمی فیصلہ مشاورت اور لیگل فریم ورک تیہ ہونے پر ہوگا زمان پاک دشتگردوں کا تربیتی ہیڈ کوارٹر بنا رہا وفاق وزر اطلاعات حتہ تارٹ نے کہا کہ آئیم ایف کو خط لکھنے ملک کو ڈیفالٹ کروانے کے سازش کی گئی سائفر لہرانے سے لے کر شہدہ کی آدگاروں کی بے حرمتی کی گئی رہنما نونلیک بیرسٹو دانیال چوہدری کا کہنا ہے سب نے دیکھا کہ پی ٹی آئی بالوں نے دفاع تنصبات پر حملے کیے شہدہ کی آدگاروں کی بے حرمتی کرنے والے محبے وطن پاکستانی نہیں دہشتگردی کے خلاف ہمارے جوان روزانہ قربانیاں دے رہی ہیں پاکستان آگے بڑھ رہا ہے کچھ لوگ کمزور کرنے کی کوشش میں ہیں وزیراعظم نے ایک آوشی کر کے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچا لیا ہے ڈس انفارمیشن کیس میں گرفتار رو فسن اور پی ٹی آئے کارکن عدالت پیش رو فسن دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے دیگر مرد کارکنوں کا بھی دو روزہ جسمانی ریمانڈ منظور دو خواتین کارکنوں کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ایف آئی اے نے ڈیوائسز کی برامدگی کے لیے جسمانی ریمانڈ کی استعداہ کی تھی لطیف خوصہ نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی مواقف اپنایا رو فسن کا میڈیا سیل سے کوئی تعلق نہیں مقصوص نشستوں پر خواتین امیدواروں کو بھی پکڑ لیا گیا ڈیجیٹل دہشتگردی کا نیا لفظ متعارف کرا دیا گیا مقدمے کی تفصیلات بھی سامنے آ گئیں ایف آئی آر کے مطابق دوران تفتیش احمد وقاس نے سیل کا انکشاف کیا ملزم اندرونی اور بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کر ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں ریاست مخالف بیانیاں بنایا جا رہا اس قانون کے تحت اس طرح کسی شخص کو گرفتار کر سکتے ہیں کیا پی ٹی آئی سیکریٹریٹ میں بیٹھے تمام لوگوں کو گرفتار کیا جانا لازم تھا کیا اس دفتر میں موجود ہونا کوئی جرم ہے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پولس ٹیٹ بن گئی ہے جو دل چاہتا ہے کر لیتے ہیں چیف جسٹس آمیت فاروق تے پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ پر چھاپے اور گرفتاریوں کے خلاف درخواست پر سماعت قدران ریمانکز کہا میں اپنی عدالت کے دروازے بند کر دوں اور کسی آرڈر کے بغیر آپ کو باہر نہ جانے دوں کیا یہ اغوا نہیں ارشتل اٹرنی جنرل نے بتایا دو خاتین اور نو مرد گرفتار ہیں چھے خاتین کو ذاتی مچلکوں پر چھوڑ دیا ہے آگ بجانے کے انتظامات نہیں اسلام آباد میں تحریک انصاف کا مرکزی دفتر ایک بار پھر سیل کر دیا گیا کاروائی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے کی گئی حکام کے مطابق آگ بجانے والے آلات کم تھے آسمانی بجلی سے بچاؤ کے انتظامات نہ ہونے پر بھی دفتر سیل کیا گیا امریکہ کا پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریوں پر تحفظات کا اظہار اوف حرسن کی گرفتاری پر خصوصی تشریش ظاہر کر دی امریکہ وزیرت خارجہ کے ترجمان میٹھک میلر کے پریس بریفنگ سوالات کے جوابات میں کہا کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی گرفتاریوں کے حوالے سے ریپورٹس دیکھی ہیں گرفتاریوں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہیں خاص طور پر ترجمان پی ٹی آئی کے گرفتاری پر ذاتی طور پر تحفظات ہیں ہم آئینی اور جمہوری اصولوں کی حمایت کرتے ہیں قوانین انسان حقوق اور آزادی اظہار رائے کی حمایت کرتے ہیں موسیقی صدر مملکت نے کرسن میریج ترمیمی ایکٹ پر دستخط کر دیئے مسیحی برادری کے لیے شادی کی عمر اٹھارہ سال کر دی گئی اس سے قبل مردوں کے لیے سولہ اور خواتین کے لیے تیرہ سال تھی صدر مملکت نے کہا پاکستان میں مسیحیوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں تمام محکموں میں اقلیتوں کا کوٹا بڑھنا چاہیے حکومت سے بات کروں گا شدت پسندی کی کوئی گنجائش نہیں مسائل ملکل ہر کرنے چاہیے انصداد دہشتگردی کی جنگ پر سیاست کی اجازت نہیں دیں ٹیکس دہندگان کا دائرہ کار بڑھانے کامیشن ملک کے بیالیس شہروں میں ریٹیلرز پر ماہانہ فکس ٹیکس نافذ ایف بی آر نے تاجر دوست سکیم کا دائرہ کار بڑھا دیا تاجر دوست سپیشل پروسیجر رولز کے اجراکہ نوٹفیکیشن بھی جاری لازمی ٹیکس آدائیگی کا حجم لوکیشن کے مطابق پہ ہوگا ٹیکس کی رقم سو روپے سے بیس ہزار روپے ماہانہ ہوگی ہر پرچون فروش اور دکاندار کی ماہانہ کم از کم سیل کی احصت نکالی جائے گی اسی احصت کے تحت ٹیکس آدائیگی کے نگرانی کی جائے گی اس سے قبل یہ سکیم چھ شہروں تک محدود تھی ایس آئی ایف سی کی دسویں اگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس متعلقہ وزارتوں نے منصوبوں اور پالیسی اقدامات پر پیش رفت کی ریپورٹ پیش کی متعلقہ وزارتوں نے مستقبل کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے تفصیلی لاحہ عمل بھی پیش کیا اجلاس کی صدارت وفاقی وزیر احصن اقبال نے کی وزراء سیکریٹریز اور دیگر حکام کی شرکت وزیراعظم شہباز شریف سے ترکمانستان کے وزیر خارجہ کی ملاقات آپی گیس پائپلائن اور دیگر منصوبوں کی جلد تکمیل کے عظم کا آیا تھا وزیراعظم کی ترکمانستان کی کمپنیز کو سرمایہ کاری کی دعوت پاک ترکمانستان سیاسی مشاورت کے انعقاد پر اتمنان کا اظہار اجارتی اقتصادی سرمایہ کاری اور ثقافتی تعلقات پر تباتے خیال ترکمانستان کے وزیر خارجہ کی اس اقتار کے ساتھ ملاقات مشترکہ پریس کانفرنس میں اس اقتار کی ترکمانستان کو سرمایہ کاری کی دعوت کہا خوشی ہے کہ پاکستان اور ترکمانستان کے تعلقات مضبط سمت کی طرف بڑھ رہی ہیں توانائی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں روابط کو مزید مضبوط بنانے پر غور کیا جائے گا ایف پی سی سی آئی کا مہنگے آئی پی پیز منصوبوں کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان سابق نگران وزیر تجارت گوھر اجازت کہتے ہیں پاکستان عربوں روپے ان کمپنیز کو ادا کرتا ہے جو بجلی پیدا ہی نہیں کرتی بجلی کی زیادہ قیمت شہریوں کو غریب اور تاجروں کو دیوالیا کر رہی ہے پاکستان کے کاروباری طبقے کے نمائندے کے طور پر سپریم کورٹ سے معاملے میں مداخلت کا کہیں گے ایکس پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ ہر چرن سال بعد انویسٹرز کے نئے گروپ کو نوازنے کے لیے پاکستان وہی غلطیاں نہیں دوہرا سکتا چیرمن بلاول بھٹو چاہتے ہیں دو لاکھ سولر پینلز جلد تقسیم کیا جائیں پانچ بلین روپے سولر انرجی کے لیے اس سال کے لیے مختص ہیں محکمہ توانائی جلد سولر پینل تقسیم کا منصوبہ منظوری کے لیے بھیجے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی صوبائی وزیر توانائی ناصر حسین سے گفتگو ناصر نے حضرت بتایا سندھ میں پانچ لاکھ بجلی گھر کے نظام میں شامل نہیں جاری سکیموں کی انسپیکشن ریپورٹ وزیراعلا سندھ سے شیئر کی جائیں گے بگاس ٹاریف میں کوئی کپیسٹی پیمنٹ نہیں ہے ادائیگی گریٹ کو فراہم کیے گئی یونٹس کی بنیاد پر کی جاتی ہے اگر پلانٹ کام نہیں کر رہا تو کسی اقسم کی ادائیگی نہیں کی جاتی سلمان شہباز شریف کی آئی پی پیز کی کپیسٹی پیمنٹ کے حوالے سے وضاحت کہا بگاس پلانٹ گنے کے فضلے سے چلتا ہے کپیسٹی پیمنٹ کی بات بے بنیاد ہے سندھ میں سکولوں کی چھٹیاں چودہ آگست تک پڑھانے کا اعلان محکمہ تعلیم سندھ نے موسمی حالات کے پیش نظر فیصلہ کیا نوٹفیکشن جاری وزیر تعلیم سردار شاہ کہتے ہیں گرمی کے شدت اور برسات کے پیش نظر چھٹیاں بڑھائی ہیں تمام ندی اور سرکاری سکولز جشن آزادی کے حوالے سے پروگرامز مناقیت کریں گے ریکوزیشن پر اجلاس بلانے کے بعد شرکت نہ کرنے پر سپیکر پنجاب اسمبلی اپوزیشن پر برہم کہا ڈھائی گھنٹے ایوان میں بیٹھا اپوزیشن کا انتظار کرتا رہا ایک دن کے اجلاس پر ساڑھی تین کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں ساتھ اراکین پنجاب اسمبلی صرف آزری لگا کر چلے جاتے ہیں افسوس ہوا کہ اراکین صرف ٹی اے دی اے لینے کے لیے اسمبلی میں آئے ریکارڈنگ جاری کر دوں تو یہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ہم نے بھی احتجاج کیے تھے مگر پارلیمانی دائرے میں رہ کر کیے میں اسمبلی کا مقدمہ لڑا ہوں جمہوری روایات کا قتل نہیں ہونے دوں گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام آباد کا واقعہ ہو اور مقدمہ بلوچستان میں ہو حالیہ دنوں میں سیاسی مقدمات میں لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا مختلف مقدمات والے ایشو پر ایک فیصلہ دے دیا ہے جسٹس تارک محمود جہانگیری کا تقریب سے خطاب کہا ریلیف ملے یا نہ ملے لیکن رویہ مصبت رکھنا چاہیے ہر فیصلہ یہ سمجھ کر لکھتے ہیں جیسے امتحانی پرچا ہے کئی بار رات کو نیند نہیں آتی کہ کہیں کوئی غلط فیصلہ نہ ہو دائے جان بوچ کر اگر کوئی جج غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس پر اللہ کا قہر نازل ہو